دوستو ویلکم بیک ایک بار پھر سے سواگت تھا آپ کا ہمارے سیوٹیوب چینل پر آئیے بات کریں گے ہم لوگ بحار کے اندر اے آئی ایم آئی ایم اور احساس دنویسی کی وہ پانچ کوائلٹیز وہ پانچ خاصیت جن کی وجہ سے وہ بحار کو جو ہے فتح کر سکتے ہیں بحار میں سخصیص ہو سکتے ہیں بحار میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں وہ کون کون سی پانچ کوائلٹیز ہے وہ کون کون سی پانچ خاصیت ہے ایک ایک کر کے ہم لوگ اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے اور پھر آپ خود انیلیسیز کرو گے کہ صحیح ہے معنی میں یہ کتنا حد تک یہ جو پانچ پوائنٹ ہے یا جو پانچ خاصیت ہے اس کے نتیجے سے اس کے ذریعے سے بحار کے اندر ایم آئی ایم کی جیت ہو سکتی ہے تو جو نئے ہیں وہ چینل کو درور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں پہلا جو سب سے بڑی خاصیت ہے یہ ڈونیشن کا یہاں پر بھی اگر یہاں پر ہم بات کریں گے کہ جہاں پر ان کی گورنمنٹ ہے یا جہاں پر ان کی گورنمنٹ نہیں بھی ہے جہاں پر ان کی چنون لانے کی سوچ رہے ہیں اور جہاں پر نہیں بھی سوچ رہے ہیں ہر جگہ پر جہاں جہاں پر ان کو پتا چلا ہے جہاں جہاں پر ریکوائیڈ ہے وہاں وہاں پر انہوں نے ڈونیشن کے ذریعے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا دل جیتا ہے چاہے وہ بات مہراشترا کی ہو چاہے بات گیرلاکی ہو جہاں پر دس دس لاکھ روپے سے بھی زیادہ ایچ ہے یعنی کہ ہر کسی ایک ایک کو جو ہے دس دس لاکھ روپے سے بھی زیادہ بار پیٹیٹوں کو جو ہے وہاں سے وہاں پر جو ہے ڈونیٹ کیا اس کے علاوہ اترا کھنڈ کے اندر وہاں کے ویٹن سے کوئی لگ باگ ایسی لاکھ روپے کے ذریعے سے وہاں کے لوگوں کی مدد کیا چاہے ہو اگر بات کرتے ہیں بیہار کے اندر باروں کی تو چاہے وہ پیسے سے ہو چاہے وہ میڈیسین سے ہو آپ سب کو پتا ہے کہ بیہار کے اندر جو ہے انہوں نے مدد کیا تھا بلکل ایک دم کھولے طور پر تو یہ جو خاصیت ہے ان کی یہ جو سرو کرنے کی خاصیت ہے یہ جو سیوہ کرنے کی ہے جو خدمت کرنے کی جو کوائلٹیز ہے تو یہ جو کوائلٹیز ہے یہ بہت ہی اہم ہے اور کئی بار لاکھوں کرون لوگوں کا جو انہوں نے دیل جیت چکا ہے بھلے یہ الیکشن کے ٹائم ان سارے چیزوں کو لوگ بھول جاتے ہیں کچھ لوگ یاد رکھتے ہیں لیکن اس خاصیت کی وجہ سے یہ جو ہے بیہار جی سکتے ہیں دوسری جو سب سے بڑی خاصیت ہے وہ خاصیت ہے کہ سیمانچل کے لیے جس طرح سے لڑ رہے ہیں جس طریقے سے انصاف دلانے کی بات کر رہے ہیں جس طریقے سے اسپیشل درجہ دلانے کی بات کر رہے ہیں اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں کیونکہ ابھی تک تو باتیں ہی ہو رہی ہیں اور سب کوئی باتیں ہی کرتے ہیں اگر اس کے اندر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں جو کہ شاید جس طریقے سے وہ بھیڑے ہیں جس نے شدت کے ساتھ وہ لگے وہ شاید انکری وہ یا تو درجہ دلا کے ہی چھوڑیں گے تو اگر وہ درجہ دلا دیتے ہیں تو پورے بیہار کو ایک ایسے لیڈر کی تلاش ہے جو کہ صحیح مانے میں پورے بیہار کو بتک دیں تو وہ اس کے اندر ہی وہ کوالیٹیز نظر آئے گی اور اس نیت سے اور اس خاصیت کی وجہ سے بیہار کے اندر جو ہے اسد نویسی کی جیت ہو جائے گی اوشی ہوگی کیونکہ یہ اتنا بڑا کام ہوگا کہ پورے بیہار کے اندر ایک کرانتی اور ریولیوشن جو ہے وہ بیہار کے اندر آ جائے گا جو خاصیت وہ یہ ہے کہ جب صدہ صدہ ابھیان ہو رہا ہے تو یہاں پر بہت ساری چیزیں نکل کر آ رہی ہیں تو بہت سارے لوگ جو کہ گھر مسلم ہیں وہ اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں اس چیز کا اندازہ نہیں تھا بہت سارے لوگ کو اور یہی وجہ ہے کہ دلت اور مسلمانوں کے لیے وہ پہلے سے ہی آواز اٹھایا ہے چاہے وہ پارلیمنٹ کی بات ہو چاہے کئی اور پر کسی بھی جلسے تقریر کی بات ہو ہر جگہ پر دلتوں کا پچھلے پچھلوں کا آدھی واسیوں کا مسلمانوں کا تو ہر جگہ پر اقلیتوں کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے اور ان کے لیے ان کا درد جو ہے وہ محسوس کرتے ہوئے کئی بار دیکھے ہیں تو یہ جو ریزن ہے تو سکتی بیہار کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ کیونکہ ہمیشہ کہیں بھی بھی اگر آپ اٹھا کر دیکھنے اتحاس جو بھی گورنمنٹ بیہار کے اندر نیا سرکار بنایا ہے چاہے وہ جدیو بی جی پی کانگریٹ جب کی بات کرو تو سب کے سب جو ہے وہ انہی کے بلبوتے یعنی کہ آدھی واسی دلت اور مسلمان کے جو پچھلے ورگے کا ہے انہی کے بلبوتے پر بیہار کے اندر سرکار بنایا ہے چاہے کوئی بھی ہو چوتھا جو سب سے بڑا پوائنٹ ہے اور یہ بہت اہم پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے بیہار چنوں کے لئے وہ یہ ہے کہ ہر ورگے کے امیدواروں کو سیلیکشن کرنا یعنی کہ یہ رانس کیا ہے انہوں نے چاہے وہ برہمن ہو چاہے وہ راجپوت ہو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ دلت ہو چاہے وہ بہوجن سماز کوئی بھی ہو ہر کسی ورگے کے جو ہے اس بار بیہار کے اندر اے آئی ایم آئی ایم جو ہے ٹکڑ دے گی یہ پوائنٹ اور یہ چیز اس بات کو بھی ثابت کرتی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے آئی ایم مسلمانوں کے صرف پارٹی ہے تو وہ ان کے لئے جو ہے وہ غلط ثابت ہو جائیں گے اور امید یہی ہے کہ وہ سارے لوگ بھی کنفنس ہو جائیں گے آچوان جو اور آخری جو یہ پوائنٹ وہ یہ ہے کہ بیہار کے اندر بدلاؤ چاہتے ہیں بہت سارے لوگ اچھے ہیں ایک پارٹی کی تلاش جسے بھی پریشان ہو چکے ہیں وہ آر جی ڈی سے بھی پریشان ہو چکے ہیں اور کانگریس تو فلاف ہو ہی رہی ہے تو یہی ریزن ہے کہ ایک ایسے پارٹی کی تلاش کر رہے ہیں بیہار کے اندر جو کہ مہا گڑ بندھن اور گڑ بندھن انڈیا کے جو گڑ بندھن ان کے علاوہ کوئی تیسرا مورچہ گروپ میں ہو جن پر بھروسہ کیا جا سکے اگر یہ ساری چیزیں جو چار پوائنٹ پر کام کرتی ہے جو کہ وعدہ کر رہی ہے جو کہ وہ بول بھی رہی ہے اگر یہ ساری چیزیں کرتی ہے تو پانچوہ پوائنٹ اپنے آپ اٹومیٹک ویلیڈ ہو جائے گا اور جس کے ذریعے سے لوگ کی جو امید ہے وہ بہت زیادہ جو ٹرشٹ ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا لوگوں کا اور پھر امید یہی ہے کہ وہ لوگ پھر ایک ساتھ ہو کر بہار کے اندر ایک کرانتی کاری پارٹی کو سیلیکٹ کریں گے امید یہی ہے کہ وہاں کے لوگ ایک اچھے پارٹی کا عیدت مانے کی چاہ رکھتے ہیں جو کہ امید یہی ہے کہ وہ آئیں گے بھی اور ایک جو پریورتن چاہتی ہے بہار کی ٹیم بہار کے لوگ تو پریورتن دیکھنے کو مل سکتا ہے بہار کے اندر اس بار اے ایم کے جیتنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن یہ کچھ کوائلٹیز تھی جو کہ بڑی اچھی کوائلٹیز ہیں اور اب شاید آپ بھی اگری کرتے ہوں گے آپ اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے کون شخص ضرور بتائیے گا یہ سنو کر کے اور امید یہی ہے کہ بہتر نظام ہو بہار کے اندر اچھے لوگ ہو اچھے لوگی قیادت ہو اور سب کوئی خوشحال رہے خوش رہے یہی ہماری منوکامنا اور خواہشہ ہے کیا کہتا ہے کون شخص ضرور بتائیے گا ملتے ہیں ایکسٹ ویڈیو میں thank you جائے میں